سیٹ اپ پہ سیڈ نیوز ہیپی نیوز میں بھی ہم نے بدل دی ہے سارے سیٹ اپ کی صفائی کر لیا اور ولوگ پہ کچھ اور بھی گوڈ نیوز ہیں تو چلیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سیٹ اپ پہ ایسا کیا ہے دوستو یہ دیکھیں ہم نے سارے سیٹ اپ کی اپنے صاف سترائی کر دی ہے تاکہ سیٹ اپ پہ جو چوہے کا اٹیک آیا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کل شام کو جب دوستوں میں دیکھ رہا تھا اپنے سیٹ اپ پہ آیا تھا تو ساری ہینز ڈر رہی تھی اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سارا مطلب کیوں ہماری ہینز بھاگ رہی ہیں حالانکہ کوئے کا شور نہیں تھا کوئی پرندہ کوئی چیز نہیں آئی اکثر اسمان میں دیکھتا ہوں تو کہ کوئے وغیرہ آئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سارے برڈز ہمارے شور کرتے ہیں لیکن یہ سارے نیچے زمین کی طرف دیکھ رہے تھے اور میں نے جب گور کیا تو دوستو اس پنجرے کے نیچے سے کوئی چوہ چھوٹا سا نکل کے بھاگا تو بہت زیادہ میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا ساری ہینز دوستو ڈری ہوئی تھی تو آج دیکھیں ساری صفائی کی ہے جو کہ ابھی بھی دوستو کمپلیٹ نہیں ہوئی یہ دیکھیں یہاں تک ہماری ساف سترائی ساری پونچ کی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ کیج ساری ہینز کچھ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں ہمارا پشپا براما یہاں پہ ہے ساری جنگلی کی فیمل اور یہ دیکھیں جو ہماری وائٹ براما ہے اپنے بچوں کو لے کے جو کہ ابھی گنگی یہاں تک ساف ہو چکا ہے تو یہاں تک سارے چوزے دوستو یہاں پہ لے کے ساری گنگی میں پاؤں لگا رہی ہے اور دوبارہ سے پھیلاری ہے لیکن آپ کو یہاں سے ساری سیٹ اپ بتاتا ہوں یہ ریکھیں یہ بھی سارا ساف کی ہے وہ سامنے سارے ٹینٹ وغیرہ سارا کچھرا وہاں پہ کی ہے کیونکہ ہم بعد میں اٹھا لیں گے سارے برڈز آپ دیکھیں چھت پہ کس طرح سے گھوم رہے ہیں تھوڑا سا میں آگے لے کے آپ کو جاتا ہوں تو یہاں پہ دوستو آج میرا دل کر رہا ہے ہیرہ کو بھی اٹھا کر نیچے لے کے جاؤں گا ہیرہ کو بھی اوپن ہی چھوڑیں گے انشاءاللہ اور کیونکہ ہیرہ دوستو کافی بڑی جان کے اور اندر اے رہے کے تنگ ہو گیا اس کو بھی ہم باہر ہی نکالیں گے باقی سارے برڈز ہیں یہ دیکھیں وہاں پہ کچھ گھوم رہے ہیں اور اس طرف بھی ہم نے سارے سیٹ اپ کی ساف سترائی کر دی ہے یہ دیکھیں ہماری جو شیرو کی پرانے والے شیرو کی جو بیٹی ہے یہ بھی یہاں پہ کھڑی گئی ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں پوری فیمل ہی بن چکی ہے پہلے بہت چھوٹی تھی لیکن اب ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت اور جان میں بھی بڑی لگ رہی ہے اور اس کی آواز ٹوٹلی بدل گی ہے کراں 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 کرنے لگی ہے مطلب کہ جس طرح بڑی مرگیاں شور کرتی ہیں ویسے ہی اس کا شور ہوتا ہے اور یہ چھوٹی سی بلیک ٹیل جیپنیز کی فیمل جو کہ یہ بھی بڑی ہی سمجھیں دوستو اس کی جان بوڈی سٹرکچر پر مچ جائیں یہ بہت تیز ہے بہت ہوشیار ہے اور یہاں پہ ہم نے اپنا پیکچو بھی دوستو یہاں پہ علاقے بند کیا ہوئے کیونکہ نیچے بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا انتہائی اس کا شور تھا تو اوپر میں نے پنجڑے میں تبلہ کے بند کیا ہے کہ یہاں پہ اگر میں اوپن چھوڑتا ہوں تو کوہ اس کو فوراں اٹھائے گا یہ ہے باقی ٹرکی ورڈز اس کو نقصان نہ پہنچائیں تو یہ پورا دن یہاں دھوپ پہ رہے گا پیکچو اب اکیلا ہو چکا ہے کیونکہ پمکین اور جو چھوٹا جس کے اب ہی ہم نے نام نہیں رکھا تھا وہ اب دنیا میں نہیں رہا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے ان کو بارہ نے دوستو انڈا تو دیا لیکن انڈا ٹوٹ کیا جو کہ میں نے مرگیوں کے آگے پھینک دیا تھا صبح میں آیا تو انڈا ٹوٹا ہوا پڑا ہوا تھا اور یہاں پہ ہمارے لکھا دیکھیں ان کی ٹیل کٹی ہوئی ہے اور اندر ماشاءاللہ سے چھوٹا سا کیوٹ سا بیبی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب اس کی گروت بہت زیادہ اچھی ہو رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں موس بولیں کچھ بھی جو دوستو یہ کلیاں ہیں بہت ماشاءاللہ سے یہ ہیوی جان کا یہ ہمارا جو ہیک بوتر کا بیبی یہاں سے تھوڑا سا اس کو آگے کرتا ہوں تھوڑا سا بہر نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ویٹ میں بھی بہت زیادہ ہے اور کلیاں جس طرح پاؤں پر کسی نے شوز اس کو پینائے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ گبرا رہا ہے ماشاءاللہ سے کوالٹی بلکل فادر اور مدر والی ہے اس کو اندر رکھتا ہوں اور دیکھیں کتنا پیارا ہے دوستو مجھے تو دیکھ کے بہت کیوٹ لگ رہا ہے اس کا آپ دوستو نے نام بھی رکھنا ہے پیارا سا نام تاکہ ہم دوستو اس کو ایک شنافت ہو جائے اور سیٹ اپ پر جب ہم کسی چیز کا نام رکھتے ہیں تو وہاں ہمارا بہت زیادہ فیوریٹ ہو جاتے ہیں اور اب اس کیج کو بند کرتا ہوں کیونکہ ہمیں اس کے بیبی کو دوستو بچانا ہے تو یہاں سے دیکھیں ہمارے لکے کے کتنا پیارا نظار ہے جب دوستو ان کی ٹیل ہوتی ہے یہ مزید پیارے لگتے ہیں اور اس کا بیبی بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہاں والا بیبی آپ دیکھیں وہ پیچھے کونے میں بیٹھا ہوا شکر ہے کہ ہمارے سیٹ اپ پر جو چوہ آیا تھا وہ دوستو میں نے فائنلی اس کو بگایا بلکہ جب ہم صفائی کر رہے تھے ساری تو وہ یہاں سے باگ کر فوراں اس نے اوپر شیڈ سے نیچے کی طرف جمپ لگائی ہے میں تو سمجھا چوہ فوراں جہاں باگ ہو گیا لیکن وہ نیچے گیر کے گاس میں فوراں باگ گیا تھا اب اللہ کو پتہ یہ چوہ آیا کہاں سے ہے حالانکہ ہمارے سیٹ اپ پر بلی بھی آتی رہتی ہے لیکن بلی نے ابھی تک اس چوہ کو دیکھانی ہوگا ورنہ یہ اوپن چھات ہے یہاں پہ چوہ کبھی بھی نہیں آتا یہ دیکھیں یہ بڑز تو بند رہتے ہیں ورنہ یہ ایسی ایسیل بریڈ ہوتی ہے کہ یہ فوراں ہمیں الڈ کر دیتی ہے کہ سیٹ اپ پہ کوئی نہ کوئی انجان پرندہ انجان جنور کوئی بھی آ جاتے تو دوستو یہ فوراں ہمیں الڈ کر دیتے ہیں باقی دیکھیں وہاں پہ گئے ہوں ہیں اور کچھ آپ کو ٹرکی بھی بتاتا ہوں جا کر اور سارے سیٹ اپ پہ سارے بڑز ہمارے اوپن ہی گھوم رہے ہیں یہاں سے آپ کو تھوڑا سا نظارہ کرواتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلیک جرمن بیوٹی اور اس کی فیمیل اور یہ ساتھ ہمارے لکے کا بیبی اور یہ ہماری برامہ کی فیمیل وہ سامنے ہمارے ٹرکی جو کہ ہم نے کچھرا سارا وہاں پہ پھینکیا ہے تو ٹرکی ہی وہاں پہنچکے ہیں یہاں پہ ہمارا سینٹینائٹ بٹرفلائے بھی ہے اور اس کے آگے بلیک شرازی بلیک ٹیل جیپنی ماشاءاللہ سے کتنے پیارے لگ رہے ہیں اوپن گھومتے ہوئے دوستو شکر ہے کہ ہمارے سیٹ اپ پہ ایسا کوئی جانی نقصان نہیں ہو سکا چوہے سے ہمارے سب برڈز محفوظ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بیبی بھی کمپلیٹ ہے کیونکہ میں کافی ڈر گیا تھا کہ یہ نہ ہو چوہے نے ہمارا کوئی چیز آج ہی پیکچو کو چھوڑا تو دوستو یہ نہ ہو پیکچو ضائع ہو جائے یہ دیکھیں پیکچو اندر بیٹھا ہوئے تھوڑا سا پیکچو کو اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں بہت شرارتی ہے اور فوراں میرے پاس آتا ہے اور مجھے دوستو یہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے دوستو میں اس کی ماں ہوں تو یہ دیکھیں فوراں میری طرف بولنے لگ جاتا ہے اور بہت کیوٹ ہے میں اس کو ابھی بالکل بھی اوپن نہیں چھوڑوں گا اس کو شام شام کو نیچے لے کے جاکہ انکیوبیٹر میں رکھتے تھا ہوں کہ اس کو گرمائش ملے یہ ریکھیں کہ اس طرح سے دوستو مجھ سے پیار کر رہا ہے اور بہت کیوٹ ہے ہمارا پیکچو اب اکیلا ہو گیا لیکن ہم اس کو پالیں گے اس کو سیٹ اپ پہ بڑا کریں گے ٹوم اور جیری سے انشاءاللہ اس کی ملاقات جل یہ انہی کے ساتھ چھوڑا جائے گا تو تب تک یہ دری ہوں گے دوسری طرف بھی دوستو آپ کو بتاتا ہوں کہ چوہا اکثر سیٹ اپ پہ آپ کو پتا ہے انڈے وغیرہ بھی کھا جاتا ہوتا ہے تو باقی سارے برج پورے ہیں آپ دوست بھی نظر میں رکھیں کہ کوئی چوزہ ہمارا ابھی ہم اپنے مرگی کے چوزے بھی کاؤنٹنگ کر لیں گے اور یہاں پہ انڈے بھی دیکھتا ہوں دو انڈے یہاں پہ تھے تو ماشاءاللہ سے دو انڈے دوستو اس کے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جگہ پہ ہیں انڈے اور سینٹر نائٹ کا انڈا بھی دیکھ لیں کیونکہ مجھے ڈر تھا اس کا دور بھی کھلا ہوا تھا تو میل آئی تنگ بیٹھا ہوا ہے اور فیمل باہر ہے تو دوستو اس کا بھی دور اپن کر کے دیکھ لیتا ہوں دعا کی جگہ یہاں پہ بھی نقصان نہ ہوا تھوڑا سا قریب کرتا ہوں اور دوستو اس نے ایک انڈا ہی دیا ہوا تھا اور ایک ابھی دینا ہے شکر ہے یہاں پہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ والا کیج تو دوستو بند تھا جہاں پہ ہمارے پاس ایک چھوٹا پیجند کا بیبی تھا تو شکر ہے دوستو یہاں پہ بھی سلامت ہے سب کچھ ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے اور اس کے آٹھ چوزے تھے مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں ہے یہاں پہ گنتا ہوں دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دو بائر ہیں تو ماشاءاللہ شکر ہے دوستو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے سیٹ اپ پہ چوہے نے دوستو بلکل آج ہی آیا ہوگا اور آج ہی میری نظر میں آ چکا ہے اور شکر الحمدللہ ہم نے چوہے کو بگا دی اور سیٹ اپ کی دوستو ساری صفائی کر دی ہے تاکہ چوہا کوئی نہ آ سکے آپ دیکھیں ساری ماشاءاللہ سے صاف سترائی ہو چکی ہے ابھی جو مزید باقی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ وہ بھی صاف کریں گے پھر کل کا دن جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے وہ اپنے ڈک لنگ جو کہ ڈک فارم پہ جانا ہے دوستو وہاں پہ ساری صفائی کرنی ہے بجری کو ہٹانا ہے وہ تھوڑا سا لنڈھی کام تھا لمبا کام تھا اس وجہ سے میں نے سوچا سنڈے ہے تو دوستو یہاں کی ساری صاف سترائی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پشپا اور بہت جل دوستو اس کے ریلیٹڈ گوڈ نیوز آپ کو ہنڈ دیتا ہوں ان کے ریلیٹڈ گوڈ نیوز آنے جا رہی ہے تو لازمی کمنٹس میں بتائیں کہ وہ کیا گوڈ نیوز ہوگی مولٹر بینٹم کو بھی سوچ رہا ہوں کہ سیٹ اپ سے نکال دوں کچھ نیو برڈز دوستو نیو انٹریز لاتے ہیں کیونکہ میں خود بھی کافی زیادہ بور ہو چکا ہوں اپنے ان برڈز سے مطلب کے جو ہمارے کچھ ایسے برڈز ہیں جو بریڈ نہیں کرتے تو ان کو ہم اپنے سیٹ اپ سے نکالنے کا سوچتا ہوں تو سارے برڈز اب کم بھی کریں گے اور کچھ نیو نیو انٹریز لائیں گے وہ دیکھیں جنگلی فیمل وہاں پہ کھڑیوی نیچے ہی دیکھ رہی ہے کیونکہ وہ نیچے سے آئی تھی اور اس کا زیادہ تار دل نیچے ہی لگتا ہے باقی دیکھیں پنجڑے بھی اپنے سارے یہاں پہ ان کے اندر بھی آپ دوست بتائیں کہ دوستو کافی زیادہ ہمارے پاس کیجز خالی ہیں تو کچھ میں نے گولڈین فنچ ٹونڈ رہا ہوں بنگالیز فنچ مطلب جو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فنچز کے پیر ہم الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں تو الگ رکھنے کا وہ سوچ رہا ہوں باقی آپ دوست کمنٹس میں بتائیے گا میں کیا نیو برڈز لائوں لو برڈ کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں سارے برڈز میرے ذہن میں ہیں دوستو آپ بھی مجھے کمنٹس میں بتائیے گا تاکہ میرا مائنڈ اس طرف بن سکے تو باقی یہ فیمل اب ڈھر بھی لگ رہا ہے کہ چوہا دوبارہ آیا تو ان کو نقصان نہ پہنچائے تو یہ دیکھیں ٹوٹو بھائی ماشاءاللہ سے یہاں پہ کھڑا ہے اور یہ پروپر بڑا ہو رہا ہے اور اس کو کافی زیادہ دوستو نے بولا ہے کہ ابھی اس کے ساتھ فیمل نہ لگائیں تو دوستو ابھی میں بھی لگانے کا نہیں سوچ رہا ہے اس کو اکیلا ہی چھوڑیں گے یہ تھوڑا بڑا ہوگا تاکہ اکیلا رہ رہے کر اور دوستو اس کی جان بوڈی سٹرکچر بہت اچھی ہوگی یہ فیلحال اکیلا ہی رہے گا دوستو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے سیٹ اپ پہ کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا کوئی پرندہ بھی ضائع نہیں ہوا اور ہم نے چوہے کو مار بگایا ہے تو اپنا بہت سا خیار رکھے گا اگر ویلوگ پسند آئے تو بڑی کو لائک کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کر کیجئے گا اللہ حافظ